صلی اللہ علیہ وآلہی صحیح بخاری حدیث نمبر اکتالیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام امدہ ہو یقین و خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کے عوض دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ثواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بیالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ترالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اس وقت ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے ارز کیا فلان عورت اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم سواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤگے اور اللہ کو دین کا وحی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے صحیح بخاری حدیث نمبر چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گہوں کے دانے برابر خیر ہے اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پیتالیس ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رد اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے اس نے جواب دیا سور مائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا حضرت عمر رد اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے علیس طلحہ بن عبداللہ کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے ہم اس کی آواز کی بن بناہت سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے طلحہ نے کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکاة کا بیان کیا وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر سنتالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے اہد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیرات ثواب لے کر لوٹے گا صحیح بخاری حدیث نمبر اٹالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر انانچاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاوں اور فلان فلان آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں ڈھونڈا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پچاس ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ مائے تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے للا 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 potent موسیقی